تو بھائی سین کچھ یوں ہے کہ کل تھا پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ سب سے پہلے تو بہت زبردست پاکستان کھیلا کل پاکستان نے اتنی اچھی پرفارمنس دی بیٹنگ، باولنگ، فیڈلنگ تینوں سیگمنٹ میں پاکستان نے بہت عالی کھیلا لیکن انفرشنیٹلی پاکستان وہ میچ جی دیا یہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے ہے ان پلاسٹک فینس کے لیے تو جو کہہ رہے ہیں مجھے کل رات سے پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی جان ماری پاکستان نے آگے تک کھیلا ہے لیکن انفرشنیٹ پاکستان ہار گیا یہاں سویا نہیں گیا پوری رات صبح صبح سات بجے اٹھ کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ نیند نہیں آئی وہ میچ دیکھیں کل کا کل کی ایفرٹس پاکستان کی کیا ایفرٹس تھی اس سے زیادہ اس سے زیادہ پھٹا ویکٹس ہالی کونسی ہوگی جس پہ کوئی سوئنگ نہیں مل رہی آپ کو سپن نہیں ہو رہی اس کے باوجود یہ تارگیٹ آپ سے چیز نہیں ہوا 134 ان کی پارٹنشپ دی اوپنرز نے بہت اچھا سٹارٹ تھا اس کو ہم ایکسٹر آرڈنری سٹارٹ نہیں کہیں گے بھائی کسی ایک اوپنر نے ہنڈرڈ کرنی تھی دونوں ستر چونسٹر پہ آؤٹ ہو گئے دونوں اوپنر ہمارے دونوں نے وکٹ دے دی ایسی زبردستی کے شورڈ مار گئے بھائی دونوں میں سے کسی ایک کو ہنڈرڈ کرنی تھی سیڑ لنکا کے خلاف رزوان نے عبداللہ نے ہنڈرڈ کی میچ نکلا ٹھیک ہے کل کے میچ میں کسی نہ ایک سیڑی ایک پلیئر کو ہنڈرڈ کرنی تھی تاکہ میچ کو آگے تک لے کے جائیں چھوٹے چھوٹے کیمیوز تو بنیں چھوٹے چھوٹی اننگز بلڈ اپ ہوئیں لیکن اس کو آپ نے بڑی پارٹنشپ پہ کنورٹی نہیں کر سکے آپ یہ دیکھیں کتنا منٹلی سٹرونگ ہے آسٹریلین ٹیم کل پاکستان کو کٹ لگری تھی ٹکا کے کٹ لگری تھی پاکستان کے عسان خطا ہو گئے تھے دو سو انسٹ پہ پہلی وکٹ گری تھی آپ یہ دیکھتے بولر کپ کپا رہے تھے ہارس روو کو مار بار کے دھمبہ منا دیا انہوں نے کل آپ یہ دیکھیں کل ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے ہوا ہے جب ایڈم زیمپا کو وہ بولنگ دی ہے جب افتخار نے مارنا شروع کیا رزوان کے ساتھ بارڈنشپ لگانی شروع کی تو پیٹ کمنز نے فوراں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس نے یہ دیکھا کہ ایسے ٹائم پہ کون سا بیس بولر لگاؤں میں وہ زیمپا کو لے کے آیا اور اس نے آکے افتخار کو نکالا اس کے بعد اگلے اور میں رزوان کو نکالا تو مین امپورٹنٹ اس نے دو وکٹن نکال کے دے دی تو آپ کا میچ وہیں ختم ہو گیا تھا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہی ہوئی تھا اس سے زیادہ فلیٹ ٹریک نہیں ملنا تھا آپ کو اب نہیں جیتتے تو کب جیتتے بھائی دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اخلاف آپ ہارے وہ بھی جیتا وہ میچ تھا رہات نے کیس ڈروپ کر دی ہے واتسن کا وہاپ کی بال پر وہ اگر کیس ہو جاتا پاکستان وہ میچ جیتا وہا تھا دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں آپ ہارے آسٹریلیا سے دو ہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا آپ نے وہ میچ دیتی ہے جیتا وہا سیمی فائنل دو ہزار آج دو ہزار تیس ہے دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں بھی آپ نے جیتا وہ میچ ہاتھ میں دے دیا آسٹریلیا کو یار مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہو گئی ہے یا انڈیا کی ٹیم ہو گئی ہے اتنا آپ نے ہوا بنا دیا اس کو اہلی بات تو یہ کہ آپ کولی اور بابر آزم کا کمپیریزن ختم گڑ دو بھائی پھاڑ کے پھینک دو بابر آزم اور کولی کا کمپیریزن او بھائی کون سا کمپیریزن ہے یار جب ایسی اننگ آپ کو میچ ہی نہیں جتوا سکے یار پاکستان کروشل او بھائی تو کب جتواے گا بابر یار کب کون سا میچ جتوا دے گا آئی سی سی ایونٹ چوتھا آئی سی سی ایونٹ ہے آپ کا دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور یہ دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ چار ایونٹ ہو گئے ہیں کہاں ہیں آپ کی پرفارمنس یار کب جیتو گے کب کھیلو گے آپ ایسی پرفارمنس دو گے زمباوی کے خلاف آپ چلو گے افغانیسان کے خلاف چلو گے نیترلینڈ کے خلاف چلو گے یہ ٹیمیں آپ کے پاس یہ آپ کا پوٹینچل رہ گیا کل آپ کے لیے آئیڈیل سیچویشن تھی کل یار میں تو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو دو طریقے سے آؤٹ کیا جاتا ہے یہ جتنے بھی انیلیٹکس ہیں جتنے بھی انیلیسٹ ٹیم کے سپورٹس انیلیسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ورک آؤٹ کر کے آرہے ہیں یا تو آپ کو وہ لیفٹ آم سلو سپننل لگا دیں گے آپ ال بی ڈبلی ہو جائیں گے یا پھر آپ کو لیک سپننل لگا دیں گے جو بیک فوٹ پہ آپ کو شورڈ میٹ بگٹ پہ کیج دے دو گے نیدلینڈ کے خلاف آپ نے یہی کیا ابھی کل آپ نے یہی کیا یار کروشل میچ ہے کوئی مزاک ہو رہا ہے یہاں پہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے کرٹسیزم یہاں اسام امیر پہ نہیں بنتا کرٹسیزم بنتا ہے آپ کا بابر آزم پہ بیٹنگ کے اوپر کیا کر رہے ہو آپ یار آپ کا کرٹسیزم بنتا ہے نواز ادھر آو نواز ادھر آو میں تمہیں سمجھاتا ہوں تمہارا مسئلہ ختم کرتا ہوں روک تیرے کو باتتا دیتی تم کب کھیلو گے کل کل کا اپرشنیٹی تھی آپ کے پاس رزوان آؤٹ ہو گیا تھا نا آپ کے پاس اپرشنیٹی تھی کہ آپ سنگل ہنڈیڈلی میچیں نہیں سکتے آپ آل راونڈر نہیں ہو آپ تو میچ مینر ہو بابر آزم کہتا تو میرا ویچ مینر ہے ابے کونسا میچ مینر بھائی کونسا میچ مینر کب جتوائے گا بھائی کونسی اننگ کھیل لی اس کے بعد کیا کیا ہے کل بھی سیدھی سیدھی بولے کرائی ہیں آپ نے بیٹنگ کیا کیا ہے آپ بوٹم آپ کے لگ رہے تھے وہ مر مر کے تو چھکا مار رہا ہے آپ نے بوٹم پہ لگا جا کے وہ میڈان پہ چھکا مار دیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا میچ اویرنس نہیں آپ کو ایڈم زیمپا کا آخری اوور ہے بھائی آخری اوور اور آخری بال سپیل کی اس کی آپ اس کو آگے نکل کے مار رہے ہو اور آگے نکل کے شورٹ بھی نہیں مار رہے ہو آپ اس کو آگے نکل کے روک رہے ہو وہ آپ سٹمپ کر رہے ہو بھائی بیک فوٹ پہ کٹ مار رہا ہو اس کو یار پوائنٹ پہ فیلڈر اوپر لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو میچ اویرنس نہیں ہے کس بات کا آپ کا آل راؤنڈرشپ جو آپ میچ نہیں جزوا دکو ٹی ٹوینٹی میچ بن چکا تھا بیس آور میں ایک سو ساڈ بنانے تھے پاکستان کو اس وقت پاکستان کے چار آؤٹ ہوئے تھے افتخار بہت تگڑا کھیل رہا تھا کامنز کو جو اس نے چھکے کرائے کیا زبردست چھکے کرائے پھر وہ اسپینر پہ آگے پہ اٹک گیا بھائی کیوں بیک فوٹ پہ کھیل رہے ہو لیکس پینر ہے بھائی اس کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلو سپین ہوئی نہیں رہی ہے آپ سمجھو لیکس پین ہوگی تو میں اس کو کٹ باروں گا ابے بھائی سیدھی بال کر آ رہا ہے وہ اس بچے نے میچ اویرنس دکھائی آپ کو یار اس بچے نے میچوریٹی دکھائی ایسے ٹائم دیکھو میں کہتا ہوں آسٹریلین بھائی مائنڈسیٹ ان کا اتنا تگڑا مائنڈسیٹ ہے کہ وہ لوگ اتنے منٹلی سٹرونگ ہیں کبھی بھی پریشر سیچویشن میں وہ لوگ انخطا نہیں ہوتے ان کے وہ لوگ کم بیک کرتے اتنا منٹلی سٹرونگ ہیں جیتنا تھا یہ میچ فرسٹریشن ہو رہی ہے رات کو نیند نہیں آئی سیلی یہاں ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا پورا دن خراب کر رہے ہوتے ہیں چار دن پانچ دن ویٹ کرو چھٹے دن وہاں پر میچ ہار جاؤ ورلڈ کپ میں جا کے بھئی یار آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا فرسٹریشن ہوگی اس وقت ہماری یار بھئی جیتنا تھا میچ یار یہ اب چار میچ کھل لی آپ نے دو ہارے ہو دو جیتے ہو اگلے پانچ میچ آپ کے پاس ہیں پانچ کے پانچ میچ آپ کو جیتنا ہے کب نکلو گے ایسی سیچویشن سے یار کب تک ایسی سیچویشن میں رہو گے جب وہ یا تو رنڈڈ سے نکلو جیتو یا پھر آپ دیکھو یار یا تو وہ ہار جائے تو اس کی وجہ سے ہم آگے نکل جائیں بھائی کب سنگل ہینڈیڈلی سیمی فائنل پہنچ ہوگے کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان will lift the world cup after 1992 after 2009 کب ایسا وقت آئے گا یہ ان حالات میں آئے گا یہ یہ ٹچے ٹچے پلیئر یہ ان میڈل آرڈر سے آپ کا world cup آئے گا ہاتھ میں بھائی sorry to say no offense پاکستانی ٹیم پاکستان ٹیم do not deserve to play world cup بھائی جان پاکستان کی ٹیم فارغ ہے نہ ان کی balling world class balling کون سی world class بھائی کل دیکھ لو world class balling کیا ایکسپوز کیا آسٹریلیا نے آپ دیکھ لو بیٹنگ کیا کیا کل آپ 300 رن بنا تو دیئے دیکھو کیا بنائے کس طرح بنائے یہ جیتنا تھا میں اس وکیڈ میں نہیں جیتو گے تو کب جیتو گے بھائی بہرحال یار i'm fed up with all these performance یار اب میں کیا کر سکتے سر تو پھاننے سے رہے بہتر یہ کہ اس طرح ہم لوگ اگریشن نکال کے تھوڑا سا فرسٹریشن نکال کے تھوڑا سا اپنا آپ کو بڑھاس نکال لیتے ہیں یار اب کیا کریں بارال اللہ ہی حافظ پاکستان ریٹیم کا یار